السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائی و دوستو میں یہاں امامت کر رہا تھا اور کافی دنوں سے الحمدللہ امامت کر رہا تھا اس کے بعد میرا بچہ حافظ مکمل ہو گیا پچھلے سال رمجان میں قرآن بھی سنایا پھر اس سال بھی سنانے کا ارادہ تھا الحمدللہ تمہیں نے یہ ارادہ کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں امامت کے لئے تین نمازوں کی ذمہ داری دیا تھا تو وہ زہر اثر مغرب عشان میں بھی آ جاتا تھا اور رکھ جاتا تھا کبھی کبھی مغرب کے بعد چلا جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ٹھیک ہے عمران بول کے ایک بچہ سیونٹین ایس ہے درگمچری کے بعد ایک مزید تھا مزید کا امام نام امام ہے انہوں یہ پریئر اس کا دیکھنے کے لئے آیا آنے کے بعد جنرلی انہوں پھائیو اکلاک ریٹن آتا اس کو گھرپ نہیں آیا تو پاہدر پورا پولیس والوں کو انفارم کیا دن رات یہیں چک کیا وی فاؤنڈ اس کا کلاس سپیٹیکلز اور شیٹ پورا بہی ہی ہم کو وی فاؤنڈ دی اس کا ریور کے ٹینک کے بھازو ملا آج صبح جی اچیم سے اور ریسکیو ٹیم سے اس کا ڈیڈ بارڈی اب تو ڈیڈ بارڈی کو پوست مارٹم کری ہے اس مانیا بیج رہا ہوں پوست مارٹم میں کیا حیاتیں دیکھیں گے اب یہ تو کیس ریسٹر ہو گیا پوست مارٹم میں کیا آتا اس کے پر یاد کارڈنگ لیدہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں درگم چیرو مسجد کے پاس ہوں کل رات میں یہاں پہ یہاں کے حافظ اور امام جو مسجد کے ہے ہمارے زہور صاحب ان کے فرزن بھی حافظ ہے جن کا نام عمران ہے عمر سترہ سال ہے کل مغرب کی حضان دیئے انہیں یہاں پہ نماز پڑھائے اس کے بعد ان کے والد والدہ بچہ گھر کو کیوں نہیں آیا اب ان کے کال کرے کال کرے تو کال کا کوئی ریسپونس نہیں آیا اس کے بعد ان کے مامو آکے یہاں پہ دیکھے تو مسجد میں موبائل رکھاوا تھا اور ایک طرف ان کا کرتا اور ٹوپی رکھی ہوئی تھی ذرا نیچے ہیں لیک کے پاس اترے تو ان کا پیجامہ اور ان کی چپل ان کی آئینک اور ان کی بنیان تھی یہاں پہ پھر رات میں ڈیزاسٹر ٹیم آئی ہم پوری رات یہاں پہ تھے وہ لوگ رات میں کچھ ایکشن نہیں لیے کیونکہ رات تھی اس کے بعد صبح دس بجے کے ٹائم پہ یہاں کے رویندر صاحب رائے درگم سی آئی آئے دوسری کلو ٹیم آئی ڈاک کی ٹیم آئی تمام ٹیمز یہاں پہ آکے دیکھے اور ڈیڈ باڈی کو نکالے جب ڈیڈ باڈی کو نکالے تو ڈیڈ باڈی کے اوپر رسی لپ ٹی وی تھی توال لپ ٹی وی تھی لہٰذا یہ سوسائیڈ بھی نہیں ہے حافظ تھے حافظ آسانی کر سکتے یہ کلیئر مرڈر ہے تو ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے یہاں سے ڈیڈ باڈی گئی بھی ہے عثمانیہ ہسپیٹل تو میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ان کے والد کے لیے سبر جمیل کے لیے دعا کریے اور ایک حافظ ہزاروں میں ایک حافظ بنتا اگر ہم ہزار مسلمان پندرہ سو مسلمان رہے تو اس میں ایک حافظ بنتا ہمارے پاس تو حافظ ایک ہمارے پاس حافظ کی کمی ہو جانا بہت افسوس کی بات ہے اور یہ یہاں پہ نہ آنے کا رستہ ہے نہ جانے کا رستہ ہے کافی پریشانیوں سے یہ مسجد آباد ہوئی ہے بس یہی انٹینشن میں یہ مسجد آباد ہوئی اور اس سے کافی لوگوں کو کافی جیداد والوں کو پریشانی ہیں کیونکہ یہ مسجد اگر نہیں رہتی تھی تو کافی لوٹ مار اور ہوتی تھی یہاں پہ لہٰذا یہاں کے لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہیں اور میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں ان کے بیٹے کی خوربانی کو سلام کرتا ہوں یہ مسجد کو یہاں پہ بھی آباد رکھ رہے ہیں میں حیدر آباد کی عوام کو اپیل کرتا ہوں آنے والا جمعہ یہ جمعہ آپ لوگ یہاں پہ نماز پڑھئیے اس کے بعد میں جیسا کیفیت دے رہو آپ لوگ خود کیفیت دیں گے دو کلومیٹر ایک حیدر آباد کے بیش و بیش میں دو کلومیٹر پیدل آنا ہے تو مغرب کے ٹائم پہ جنگلوں میں سے کیسا آئیں گے تو لہٰذا اس پہ اچھی سی انکوئری ہونا میں یہاں سے بھی عثمانیہ ہسپیٹل بھی جا رہا ہو اور ان کے لئے سبر کے لئے دعا کریے ایک نوجوان بچہ سترہ سال کا بیٹا ان کا چھے فٹ کی ہائٹ لہیم شہیم بچہ آج حافظ صاحب کا چلے گیا اللہ ان کی خربانی کو خبول کرے اور میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کروں گا تلنگانہ پولیس سے امیڈیٹ یہاں پہ اس ٹائم پہ جو بھی موبائل سرولنس تھا وہاں پہ اس کو فالو اپ کریے یہاں پہ جتے بھی سرولنس تھے ٹاور سے وہ ٹاور سے فالو اپ کریے بڑے بڑے آئی ٹی سی فائل سٹار ہوتل سے ان کے کیمرےز رہے تھے ان کے کیمرےز میں دیکھئے یہاں پہ لائٹ کا تک انتظام نہیں ہے لہٰذا بہت ساری تکلیفیں ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں محمود علی صاحب آئیے ہوم منسٹر ہے آپ آئیے ہوم میں مت بیٹھی ہے دوسری چیز میں سلیم صاحب کو بولوں گا آپ آئیے آپ کو میں دس بار بولا صاحب آپ یہاں پہ آئیے بول کے ایک بار آکے ایک نماز پڑھئے صاحب تکلیف معلوم ہو جاتی ہے میں عوام کو بھی بول رو یہ مسجد کیسا آباد ہوئی یہاں پہ لوگ کیسا پیدا لارہے ہیں میں تمام مسلمان خائدوں سے بھی یہی بولوں گا یہ جھاڑکن بھینسہ ہر جگہ آپ جا رہے ہیں یہ حیدر آباد میں ایک حافظ چلے گیا نوجوان حافظ جس کو رسی بن کے گندے پانی میں پھیک دیئے حافظ تھا گندے پانی کے خریب تو نہیں جاتا تھا لہٰذا آج انہیں کل اس کی صفائی کھلیں گی اور میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا میری جہاں تک آواز جاری اپیل کروں گا درگم چیروی کی مسجد میں آنے والا جمعہ آپ لوگ نماز پڑھئے اس کے بعد امید کرتا ہوں آپ لوگ یہاں کا پورا خصہ بیان کریں گے شکریہ اسلام علیکم